اسلام علیکم ویبرز آج میں لائی ہوں آپ کے لئے چکن فرائی کرنے کا بہت ہی آسان سا طریقہ تو اس سے پہلے آپ کے میری چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور برہتن کو دمانا ہے تو چلے آئیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے ایک پول لیا اس میں ایک عدد انڈا پھینٹنا ہے میں نے اچھی طرح سے پھینٹنا ہے انڈے کو اب اس میں میں ایک جمچ سے یا ڈو ٹیبل سپون میں اس میں پینیگریٹ کر کے اچھی طرح پھینٹ دوں گے بہت آسان سٹی کبوٹی ہے تین مسالے اس میں جا رہے ہیں ایک ٹیبل سپون نمک ایک ٹیبل سپون گرہ مسالہ اور ایک ٹیبل سپون کالی میرچ اچھی طرح سے پھینٹ لیا دو ٹیبل سپون اس میں میں نے دیئی ایٹ کیا ہے ایک ٹیبل سپون ادرک لسن کا پیسٹ ہے ان سب کو اچھی طرح سے میں نے میکس کر لیا ہے ڈن ہو گیا ہے تقریباً اس کا میکسٹر اب اس میں میں ایڈا ایٹ کروں گی دو سے تین ٹیبل سپون ارچکنیں ایٹ کر کے ایک دفعہ اس کو اس طرح اچھی سے میرینیٹ کر دی ہے کر لیتی ہوں میکس کر لیتی ہوں میکس کرنے کے بعد میں نے اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے سارا میدہ جو ہاف پول میں نے لیا ہے وہ اس میں ایٹ کروں گی ہاف پول میدہ لینا ہے تو تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس کو اس کے اوپر اچھی طرح سے میکس کر دوں گی اور میرینیٹ ہم نے اس کو فریج میں کرنا ہے تقریباً چار سے پانچ گھنٹیٹ کے لیے فریج میں رکھنا ہے تب ہی جا کر اس کا ذائقہ مزیدار سا بنے گا اس کا کلر بہت خوبصورت ہے کوئی مسالہ اس میں نہیں گیا دیکھیں اتنا پیارا لوگ اس کا آیا ہے اس کو اب میں جا رہی ہوں فریج میں رکھنے کے لیے چھے گھنٹے پورے ہو چکے ہیں اب میں ایک کڑائی لے لیتی ہوں اور اس میں پوائل ایٹ کر کے میں نے پہلے سے رکھ دیا گرم ہو چکا ہے اب میں اس میں ہلکی آنچ پہ بوٹیاں ایٹ کر رہی ہوں ہلکی آنچ پہ ہم نے گیس کو رکھنا ہے اور ایک ایک کر کے اس میں پوٹیاں ایٹ کرنی ہے بہت زبردست چکن تیار ہوا تھا آپ نے بھی لازمی یہ ریسپی ٹرائے کرنی ہے اور مجھے بتانا ہے کہ آپ کا چکن کس طرح بنا دیمی آنچ پہ ہم نے فرائے کرنا ہے تاکہ چکن اندر تک گل جائے یہ دیکھیں چکن کا کلر بہت زبردست سا آ گیا ہے اب میں نکال لیتی ہوں اس کو تو اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئی ہے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اپنے پرینڈز اور فیملی میں میرے چینل کو شیئر کریں اور کمینٹس کریں لائٹ چلی گئی تھی تو بہت مشکل سے میں نے شیوٹ کیا ہے تو اس لیے لائک تو بنتا ہے اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہو تو مجھے لازمی بتانا تب تک کے لیے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں